تو بھئی عبدالرزاق نے انڈیا کو بڑی وارننگ دے دی ہے ورات کوئلی روی چھرمہ جسود بمرہ سریعہ کماریادو کو بڑا بول دیا ہے کہ بھئی اب بچ کے ذرا حیال کر کے اس نے ٹیم انڈیا کو وارن کر دیا ورلڈ کپ سے پہلے اور بول دیا انڈیا کو بچ کے رہنا بچ کے رہنا ٹیم انڈیا کو اور بولا ہے کہ پاکستان کا جو سکارڈ ہے ورلڈ کپ کے لیے وہ انڈیا کی سکارڈ سے بہتر ہے ان کو یہ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جب ٹیم انڈاؤنس کی گئی ہے تو انڈاؤنس کرنے والے لوگوں میں عبدالرزاق صاحب بھی موجود تھے وہ بھی تو سیلیکٹر ہے نا بھائی سیلیکشن کمیٹی کا حصہ ہیں وہ تو اس لیے ان جناب کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سکارڈ انڈاؤنس کیا گیا ہے یہ بہت بہترین اور خطرناک سکارڈ ہے عبدالرزاق جو کہ اکثر آپ کو بتا ہے کہ بھومرہ کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں عبدالرزاق نے بھی کہا کہ پاکستانی ٹیم انڈیا کو ہرانے کے قابلہ بلکہ ہرائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستانی سکارڈ جو ہے وہ انڈین سکارڈ سے زیادہ بہتر ہے عبدالرزاق تو آپ کو بتا ہے کہ وہ آگے پڑھ کے بات کرتے ہیں باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں ہماری ٹیم ٹیسٹ کرکٹ یا ونڈے سے زیادہ ٹی ٹون ٹی کی بڑی ٹیم ہے پاکستان ٹیم کی جو رینکنگ ہے وہ ساتھویں نمبر پہ آگئی ہے جو ٹی ٹون ٹی کی آئی سی ٹی ٹون ٹی کی رینکنگ جو آئی ہے چھنکنے عبدالرزاق بیٹا تُو نے اپنے کیارل میں کونسی کوئی اسی ٹرافیانس جتا ہی ہوئی ہے جو تُو اس طرح کی فضول باتیں کر رہا ہے پاکستانی پلیئرز کی نا وہ کہتے ہیں کہ پمپ کرنا چاہتے ہیں ان کی تریفے کرنا چاہتے ہیں ان کی جو چھوڑ چھوڑی فیلمنٹ ہوتی ہے وہ گنوانا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے پاکستانی پلیئر غلط لے جاتے ہیں اس کا یہ مطلب لے جاتے ہیں وہ زیادہ پاپ ہوئیتے ہیں زیادہ اپنے آپ کو اوہر سیٹ ہوئیتا اور جب میچ میں ٹائم آتا ہے انڈیا کے ساتھ پاکستانی پلیئر ایس پول ہوئیتے ہیں پر فارم بھی کر پاتے ہیں مطلب وہی نا بونگی مار دیا نا پاکستانی ہونے کا ثبوت دے دیا نا گونگی مار گئے یہ وہی عبدالرزا کے جو بمبرہ کو بیبی بولر بولتے تھے کہ بمبرہ تو بیبی بولر ہے اے تو میں اس کو تو ایسے کر دوں بیسے کر دوں یہ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے تو ہمیشہ کہتا ہوں ہماری ٹیم کچھ دو چار پلیئرز کے علاوہ ہماری ٹیم ایوریج پلیئرز ہے جتنے بھی سلیکٹرز آتے ہیں جتنا بھی بولڈ آتا ہے جو بھی آتا ہے ایون پلیئرز بھی ان سب کی نظریں صرف ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اوپر ہوتی ہیں نمازکار دوستو جے ہن ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے جو اس بار امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا لگ بگ سب ہی ٹیمز نے ورلڈ کپ کے لیے اپنے پندرہ پلیئرز اناؤنس کر دی ہیں لیکن ایک ایسی ٹیم بھی ہے جن کی ورلڈ کپ سکوارڈ ابھی تک کا کوئی آتا پتہ نہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سوچا وہ ٹیم ہے پاکستان جن کے آپس میں ہی لڑائی چل رہی ہے کہ اوپننگ کون کرے گا اور ورلڈ کپ میں کون سے پلیئرز جائیں گے حالانکہ پی سی پی نے آئرلینڈ اور انگلینڈ سیریز کے لیے اٹھارہ پلیئرز اناؤنس کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہی میں سے ہم اپنے پندرہ کھلاڑی چنیں گے نو جون کو انڈیا اور پاکستان کے بیچ مہا مقابلہ ہوگا جس کا سب کو بے سبری سے انتظار ہے اور اسی میچ کے لیے چاروں طرف سے بیانوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اب پاکستان میں کھلاڑی پاکستانی کے کھلاڑی رہ چکے عبدالرزاق نے بھی اس میچ کو لے کر زہر اگل دیا ہے یہ بندہ جب بھی بولتا ہے کچھ تباہی ہی مچاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار اس نے اشورہ رائے کے لیے ایک ایسا گھٹیا بیان دیا تھا جس کے بعد اس کو سب کے سامنے آ کر معافی بھی مانگنی پڑی تھی ایک طرف جہاں پاکستانیوں کا اپنا سکوارڈ بھی نہیں معلوم وہیں دوسری طرف عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ہم انڈیا کو نو جون کو زلیل کر دیں گے کیونکہ ہماری سکوارڈ انڈیا سے لاکھ گنا اچھی ہے اس کے بیان پر خود پاکستانیوں نے اسے گالیاں دی ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے کیا کچھ کہا ہے پاک میڈیا نے آئیے دیکھتے ہیں پیجن ورلڈ کپ آگیا ہے ورلڈ کپ سے پہلے ٹیمیں کیا کرتی ہیں ورلڈ کپ سے پہلے ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاری کرتی ہیں اپنا سکوارڈ جو ہے وہ نوز کرتی ہیں پلینگ لیون بناتی ہیں اور تیاری میں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹیم ایسی ہے ایک ملک ایسا ہے ایک رکیٹ بوڈ ایسا ہے ان کے بندے ایسے ہیں یہ یہ نہیں کرتے یہ فضول سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ وارننگ دیتے ہیں دوسرے بوڈوں کو یہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں یہ ہیٹ پھلاتے ہیں اور یہ صرف اور صرف اوور کانفیڈنس باتیں کرتے ہیں لیکن جب ایکزیگیوٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ان کا جہاں وہ گھنٹا بات جاتا ہے پھر یہ پتا کیا کہتے ہیں پھر یہ اپنے آپ کو سکیور کرنے کے لیے فضول پکواس اور کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں پی سی بی کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ایکس کرکٹرز کی کرنٹ کرکٹرز کی کیونکہ انہوں نے انڈین ٹیم کو وارننگ دینا شروع کر دیا محمد آمیر نے اس دن وارننگ دی اس دن شہین افریدی نے وارننگ دی اب بات کروں گا عبد الرزاق عبد الرزاق کا پتہ ہو گئی ہے وہی عبد الرزاق ہے سر جس نے بمراہ کو بی بی بولر بولا تھا یہ وہ عبد الرزاق ہے جس نے کچھ مہینے پہلے بولا تھا کہ جسپرید بمراہ بی بی بولر ہے پاکستان کی گلی گلی میں بوم رہا ہے اس نے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اس نے بولا تھا کہ نسیم شاہ is better than جسپرید بمراہ ہاری سروف is better than جسپرید بمراہ یہ عبد الرزاق نے بولا تھا کہ بمراہ بی بی بولر ہے آپ اس کی اکل کا اندازہ لگا لو ایک لیجنڈ بولر کو بی 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 بولر بول رہا ہے اسی طرح کا سٹیٹمنٹ اسی طرح کی بکواس اس نے پھر کر دیا ہے اس نے ٹیم انڈیا کو بارن کر دیا بلکب سے پہلے اور بول دیا انڈیا کو کہ جی بچ کے رہنا بچ کے رہنا ٹیم انڈیا کو اور بولا ہے کہ جی پاکستان کا جو سکارٹ ہے ورلڈ کپ کے لیے وہ انڈیا کے سکارٹ سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ مجھے بتاؤ چھنکنے عبد الرزاق بیٹا تو نے اپنے کیرل میں کونسی کوئی اسی ٹرافیانس جتا ہی ہوئی ہیں جو تو اس طرح کی فضول باتیں کر رہا ہے انڈیا کا جو ٹاپ آڈر بن جائے گا ٹھیک ہے اب پاکستان کے ٹاپ آڈر کی بات کریں نا تو محمد رزوان کا ٹی ٹونٹی میں جو سٹرائک ریٹ ہے وہ جناب 127 کا ہے پاور پلے میں بھی بیٹنگ کرتے ہیں اور 127 کا سٹرائک ریٹ جناب کا ٹی ٹونٹی میں ہے بابر آزم کا سٹرائک ریٹ اگر دیکھا جائے نا بابر آزم کا سٹرائک ریٹ ٹی ٹونٹی میں پاور پلے میں کھیلتے ہوئے 129 کا ہے سائم ایوب جو بڑا تیز کھیلتے ہیں پاکستانی لوگ یہ کہتے ہیں سائم ایوب کا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ ایک سو پچیس کا ہے یہ پاکستانی ٹاپ آرڈر کا سٹرائک ریٹ ہے ایک سو انتیس ایک سو ستائیس اور ایک سو پچیس انڈیا کے ٹاپ آرڈر کی اگر بات کی جائے نا تو روحٹ شرما کا سٹرائک ریٹ ایک سو چالیس کا ہے بھائی ویرات کولی کا ایک سو جا اٹھتیس کا اور یہ سسوی جیس سوال کا اگر دیکھا جائے نا ایک سو ایک سٹرائک ریٹ ہے ٹی ٹونٹی میں کہاں ایک سو ایک سٹ اور کہاں پر جا ایک سو انتیس ایک سو ستائیس اور ایک سو جا وہ پچیس یہ پاکستان اور انڈیا کے ٹاپ آرڈر کا سٹرائک ریٹ ہے اب میڈل آرڈر کی بات کی جائے نا تو انڈیا کے میڈل آرڈر میں ہمیں پتا ہے کون سے بلیواز آتے ہیں سوریا کمار یادو آتے ہیں سنجو سیمسن آتے ہیں اور جا ساتھ میں ہاردک پانڈیا بھی آ جاتے ہیں شیوم دوبے جا وہ ایک فینشر کے رول میں جا وہ آپ کو نظر آئیں گے اب سنجو سیمسن کا سٹرائک ریٹ دیکھا جائے نا ایک سو پینتالیس کا سٹرائک ریٹ سنجو سیمسن کا ہے بھائی صاحب اور سوریا کمار یادو کی بات کی جائے ایک سو اکتر کا سٹرائک ریٹ آپ اندازہ لگا لیں ایک سو اکتر کا سٹرائک ریٹ ٹی ٹونٹی میں سوریا کمار یادو کا ہے اور ساتھ میں اگر بات کی جائے ہاردک پانڈیا کا تو ایک سو اٹھتیس ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہاردک پانڈیا کا بھی جو ہے ٹی ٹونٹی میں موجود ہے لیکن ہمارے میڈل آرڈر کی بات کی جائے نا ہمارے میڈل آرڈر میں آتے ہیں بھائی صاحب فخر زمان شادا بھان اور ساتھ میں آغا سلمان اب فخر زمان جو پاکستان کی جانب سے سب سے تیز کھیلتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ اگر دیکھا جائے نا ایک سو تیس کا سٹرائک ریٹ ہے ایک سو تیس پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ کسی بندے کا ہے نا وہ شادا بھان کا ہے اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنا ہے وہ تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا رییکشن عبدالرزاق کے انڈیا اور پاکستان کے اوپر دیئے گئے اس بیان کو لے کر آپ کی رائے میں نو جون کو انڈیا پاکستان کو کس طرح پہ لے گی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہند